ایک دن اممہ جی اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کر بیٹھیا نے اپنے خجرے دے اندر تے جگہ دے پیر اچانت تشریف لیا ہوں دے نے تے دیکھے اممہ اے شاہ زارو کتار رو رہیا نے آقا فرما دے نے ما یب کی کہ یا اے شاہ اے شاہ تے نکیڑی چیز نے رو آیا ہے کیوں رو رہی ہیں اممہ جی فرما دے نے زکر تن نار سونے آج بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم دیا گیا یاد آگئی میں جہنم دیا گنوں یاد کر کے زارو کتار رون لگ بی دوسری بھی قدیر ہوئے ہو ساڑے دے جلسے بھی ہوں ٹھیٹھر بن گئے آونے آہ مولویان دے چھٹکے سونے آہ حسوس کے دے دو پار دیاں دو آر دیاں سون کے اللہ بھی لیے پیغمبر علیہ السلام جلو واض کر دے سنا اپنی آکھا سرخی مائل ہو جانے ہیں صحابہ زارو کتار رون دے سن ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر ایتھے تھوڑا روئیں گا بہتا پہے گیا ایتھے بہتا روئیں گا مول نہیں پہے گا قیامت رو جہنمی انہا رون گے محدثی نے لکھیا کہ اونا دی آکھا چو آسوان دی جگہ دے خون چاری ہو جائے اور رونا دے آسوان دے اندر نا کشتیاں بھی چلا دیتیا جانتے ہوں بھی چل پین گیا تدھی تنہائی جو بے کے رو کے دنے کھو اپنے گناہوانو یاد کر کے رو ہے گرو حقیم لکمان نے اپنے بیٹے نو کیا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہا کو کریں جنہا کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگنو سی لے انہا کو گناہ کرن دی تنو اجازت دے بیٹے سیال کوٹیو تسیری گناہ کرو ضرور کرو پر انہا کو کر کے جائے جنہا کو تواڑا جسم جہنم دی آگنو سیم دی سکت رکھ سے کہ اگر اسمان دنیا دی سوری دیفتہ پشنو نہیں سہ سکتے تو پھر جہنم دی آگن کی میں سموگے تو جہنم دی آگن سہیں دیفتاکت تے ہمت نائے پھر گناہ کرنا کیوں ہے